ان کے لبے رنگی کی یہ چھابلیں تھی کہ جس نے اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوثر انساری ہے معلوم یہ کرنا ہے ان کو کہ میک اپ آرٹسٹ اور فیشن ڈیزائنر کا کام کرنا کیسا ہوتا ہے شریعت میں اس کی کمائی جو ہے وہ کیسی ہے اگر میک اپ آرٹسٹ پہ جو ہے یعنی بیوٹی پالر وغیرہ کے تعلق سے تو میں الڑی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ اگر اس کے اندر جو کام ناجائز اور ممنوع ہے ان کو نہ کیا جائے مثلا یہ کہ ہائیبرو وغیرہ نہ بنائی جائے نہ خونوں کو بڑھانے کی ترغیب نہ دی جائے ان کو بڑھا کر ڈیزائن کرنے پر ان کے ترغیب نہ دی جائے یا یہ کام نہ کیا جائے جنرلی اگر میک اپ ہی کیا جائے وہ میک اپ جو جائز ہیں یعنی خواتین کے لئے اور خاتون خاتون کے لئے کرے اور اگر مرد میک اپ آرٹسٹ ہے تو جینٹس جو ہے وہ جینٹس کے جو بھی ان کے ہوتا ہو جنرلی وہ تو اس طریقے کی کام جو ہے اس کی کمائی جو ہے نا خصوصا یہ خواتین کے اندر ہوتا ہے یعنی یہ میک اپ آرٹسٹ کا تو یہ جائز ہے جبکہ اس کے اندر وہی خلاف شریعت والا کام نہ ہو نہ جائز والا کوئی سا کام شامل نہ ہو تو پھر یہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے فیشن ڈیزائنر مطلب یہ کہ لباس کو ڈیزائن کرنا نئے نئے طرز پر نئے طریقوں پر نئے رواج کے حساب سے تو بظاہر تو کام فیشن ڈیزائنر کا بھی یعنی جائز ہے جبکہ وہ کوئی ایسا کپڑا ایجاد نہ کرے ایسا ڈیزائن ایجاد نہ کرے کہ جس سے جو وہ ستر کا خیال نہ رکھا جائے مثلا یہ کہ خاتون کے لیے یا جینٹس کے لیے کوئی ایسا ڈیزائن مارکٹ میں لے کر آئی فیشن ڈیزائنر یا لے کر آیا کہ جس کے اندر بے پردگی ہوتی ہو چاہے مرد کے لباس میں ایسا کچھ جگہ کھلی چھوڑی ہو جان کے یہ اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہو کہ اس کے اندر گھٹنے سے نیچے کا یا ران وغیرہ دکھنے کا یا مرد میں جو چھپانہ فرض ہے وہ دیکھتا ہو یا پھر خواتین کے اندر جو چھپانہ فرض ہے وہ دیکھتا ہو اس ڈیزائن سے اس قسم کے ڈیزائن جو ہے وہ نہ کرے اب رہا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو لباس کا خاتون کے گلہ ہوتا ہے وہ پہننے کے بعد تو گلہ نظر آتا ہی ہے تو وہ ایک نیچرلی ڈیزائن ہی اس کا ایسا ہے یعنی پہلے سے ہی وہ ڈیزائن ایسا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیک لباس ہوتا ہے یہاں مراد ایسی ہے یعنی یہاں اس کی مثال ایسے کہ جیسے شلوار کو اتنا اوچھا ڈیزائن کرنا کہ جو ٹکنوں سے اوچھی ہو جیسا کہ آج گل چلتی بھی ہے جینٹس میں پینٹ وغیرہ ٹکنوں سے اوپر بطور فیشن پہنی جا رہی ہے تو اس قسم کا خاتون کا نہ ہو یا پھر اس کے اندر آستین اتنی شورٹ ہو نہ ہو یا ایسی ہوگے جس سے بے پردگی ہو تو اس قسم کے شورٹ ڈیزائن یا پھر ایسی بے حیائی پہ مبنی کہ یعنی نام کا اس میں کپڑا ہو اور آدھے میٹر میں پورا لباس تیار ہو گیا ہو تو اس قسم کی ڈیزائن اگر نہ کی جائے جنرلی ڈیزائن اچھا بنایا جائے اور کپڑا واقعی اس میں لگایا جائے کپڑے کی شورٹیج نہ کی جائے کپڑا اس میں لگایا جائے تو پھر اس قسم کا کام بھی کیا جا سکتا اور انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا اور اگر یہ کہ بے ستری والا لباس ہو جس میں ستر کھلے تو پھر اس میں گناہ تو رہے گا ساتھ میں جو لوگ اس کو پہنیں گے جن کو ترگیب دلائی جائے گی یا پہنائے جائے گا تو ان کے گناہ اور باقی وہ جو ستر ہے لوگ جتنے دیکھیں گے ان سب کا گناہ بھی اس بنانے والی پر ہی آئے گا جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا یا پہننے لوگوں میں ترگیب دلائی ہوگی تو اس قسم کی چیزوں سے بچے میک اپ آٹسٹ ہو یا فیشن ڈیزائنر ہو اگر اس کے اندر کوئی دوسری خلاف شریعت شرط یا کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں پائے جاتی تو ان کا کورس وغیرہ یا کام کیا جا سکتا ہے یا پریسنلی طور سے اپنا بزنس وغیرہ جیسے بھٹک وغیرہ یا پالر وغیرہ جو ہے وہ خاتون کو کھولنے مہرج نہیں کھولا جا سکتا ہے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا